میں چراغ اس تقلص سے لکھتا ہوں اور میرے کچھ پس رہتی ہے کہ دیدار صاحب یہاں پہ ہے یہ مطلب پردے کے پیچھے سے میرے استاد رہے ہیں ایک فیس بک کے گروپ میں یہ کسی کو سمجھا رہے تھے کہ گزل لکھنے کی طرح سے ان کا سخن کیا ہے تو میں نے بھی وہی سے پڑھ کے کومنٹ سے سیخا کہ کیسے لکھتے ہیں نظم لکھ رہا تمہیں بہت سالوں سے لیکن گزل کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ بہت نیم کانون سے لکھے جاتی ہے تو میں نے سونس ریا تھا کہ جب تک وہ نیم کانون نہیں معلوم ہوں گے تو تک میں گزل لکھوں گا ہوں تو دیرے دیرے اب سیکھ رہا ہوں گے ایک دیر سال بہنے لکھتے ہیں تو پہلے ایک گزل کا ہی ایک مطلع اور ایک شیب لکھتی ہے عشق کا راز لکھوں کیسے کہانی میں میرے عشق کا راز لکھوں کیسے کہانی میں میرے اتنی قوت ہے کہاں مصرہ ایسانی میں میرے عشق کا راز لکھوں کیسے کہانی میں میرے اتنی قوت ہے کہاں مصرہ ایسانی میں میرے اور ایک شیب دیکھیں کی عجر کی آگ بجھے گی تو بجھے گی کیسے عجر کی آگ بجھے گی تو بجھے گی کیسے تاب ہی تاب ہے نمچشم کے پانی میں میرے اور ایک اور چھوٹی بہر کی حضر ہے تاب دہلوی کے سٹائل میں لکھنے کی کوشش کی تھی مصرہ ایسانی میں مصرہ ایسانی میں میرے کھڑی زندگی کی تھمی جا رہی ہے نظر کی میری روشنی جا رہی ہے نہ میں اب بچا ہوں تجھی میں کہیں بھی نہ میں اب بچا ہوں تجھی میں کہیں بھی میرے دل سے تیری کمی جا رہی ہے نہ کوئی گماں ہیں نہ قرما بچے ہیں نہ کوئی گماں ہیں نہ قرما بچے ہیں نہ جانے کہاں زندگی جا رہی ہے اور یہ شیئر دیکھیں خاص طور سے محبت کے زور و ستم کی کہانی لکھی جا رہی اور یہ دہر و حرم میں جو ہیں ان سے کہہ دو دیرو حرم مطلب مندر مسجد یہ دیرو حرم میں جو ہیں ان سے کہہ دو فقط رائے راں بند ہی جارے اور یہ مرتا دیکھیں زمانہ یہ جاہل جلے جا چراغ زمانہ یہ جاہل جلے جا چراغ یہ تیرا کرم تیرگی جارے گی کیا بات میرے دوست ہیں وہ ان کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں چار شائر ہیں بڑے میر دا پائنیر غالب دا مایسٹرو اکبال دا فیلوسفر اور فیرز دا مجیشن میں اس سے بہت زیادہ یقین کرتا تھا جیسا کہ بڑے شائروں میں بھی میر کو اپنے سے بڑا مانا ہے غالب نے اکھا ہے کہ ریکھتے کہ تمہیں اس داد نہیں غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھیتا تو میں نے بھی میر کے لیے کچھ لکھنے کے کوشش کی تو یہ غزل ہے اس کا یہ اٹریبیوٹ ٹو میر ہے خدای سخن میر کے نام مطلع لیکھیں میرے شہر سے دبے پاؤں تم گزر لینا میرے شہر سے دبے پاؤں تم گزر لینا میری صبح کے نہیں راک کی خبر لینا میرے شہر سے دبے پاؤں تم گزر لینا میری صبح کی نہیں راک کی خبر لینا اور اگلا شہر دیکھیں کہ کیا جو ہوتا اگر عشق تو پتا ہوتا کیا جو ہوتا اگر عشق تو پتا ہوتا نہیں پتا تھا اسے ٹوپنا پکھر لینا اس کے بعد ہے کہ میرے جانب تو فقط شام ہے مقدر میں میرے جانب تو فقط شام ہے مقدر میں دعا میں تو میرے جسے کے سب سہر لینا اور آخری مقتہ لکھا تو تم بھی کیے ہو چراغ درد دل لکھا تو تم بھی کیے ہو چراغ درد دل بہت کٹھن ہے مگر میر صاحب انر لینا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نظر سناتا ہوں جو کہ گلدار صاحب کے سائل میں ہاں زخموں کے سراغ ابھی بھی ہیں جسم میں ہاں زخموں کے سراغ ابھی بھی ہیں جسم میں یہ بھرے نہیں ہیں یہ اندھیرہ یہ پاگلپن یہ بے سبب بے چینی یہ چیختے خواب یہ مر چکے جنون کا ماتم یہ ہر طرف پیلا سناتا یہ سب کچھ میرے خون پہ مل گیا ہے ایک گرم پگلے لوہے کو جیسے کسی نے میری رموں میں پھارتا ہوں رات کے تیسرے پہت جب یہ دیرگی اروش پہ ہوتی ہے تب ایک عجیب سا ڈر میرے ذہن پہ تاری ہوتا ہے تب لکھتا ہوں اپنے لفظوں کو خنزر بناتے شائری کی شراب میں تر کرتا ہوں پرانے زخموں کو پوریدتا ہوں اس خنزر سے اسی امید سے کہ کچھ تو مواد باہر نکلے گا ان سراخوں سے کچھ تو مواد باہر نکلے گا ان سراخوں سے ہاں زخموں کے سراخ ابھی بھی ہیں جس میں میں انہیں بھرنے نہیں دے گا ایک گمنام موت کا ڈر ہے مجھے